ہیلو ایبریون تو آج میں ایک بہت ہی امیزنگ سی اینیمی سیریز ایکسپلین کرنے والی ہوں جس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ہے 7.2 اور 96% گوگل یوزرز نے اس سیریز کو لائک کیا ہے تو یہ کہانی ہے کیسی رڑکی کی جس نے اپنے پاسٹ میں بہت ساری گلتیاں کی تھی جس کا پشتاوا اسے ساری عمر رہتا ہے تو وہ اپنی ینگر سیلف کو ایک لیٹر لکھتی ہے تاکہ وہ اپنی گلتیاں صدھار سکے تو کیا وہ اپنی گلتیاں صدھار پائے گی یہی ہم اس کہانی میں جانیں گے تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے ناہو تکامیہ نام کی ایک لڑکی کو دکھاتے ہوئے جو کہ کافی زیادہ جلد بازی میں تھی کیونکہ آج وہ الارم سیٹ کر نب پھول گئی تھی جس کی وجہ سے اب وہ اسکول کے لیے لیٹ ہو رہی تھی ناہو جلدی سے شوز پہن کر نکل ہی رہی تھی کہ تب ہی ٹیبل پر رکھا ایک لیٹر نیچے گرتا ہے جس پر ناہو کا ہی نام لکھا تھا مطلب وہ لیٹر ناہو کی لیے ہی ناہو کی طرف سے تھا اب جبکہ ناہو کافی زیادہ جلد بازی میں تھی تو وہ لیٹر پر دھیان نہ دے کر اسکول کے لیے بھاگتی ہے اور اگلی سیل میں ہم ناہو کو اس کے کلاس روم میں دیکھ پاتے ہیں یہاں پر وہ اس لیٹر کو پڑھنے والی تھی کہ تب ہی کلاس میں ٹیچر کہتے ہیں میں تم سبھی کو ایک نیو سٹورن سے انٹروڈیوز کرانا چاہتا ہوں تو کلاس ٹیچر اس بچے کو لینے کے لیے باہر جاتے ہیں وہی ناہو لیٹر اوپن کرتی ہے جس کے فرسٹ پیج پر لکھا ہوا تھا ہیلو ناہو میں تمہیں یہ لیٹر دس سال بعد فیوچر سے لکھ رہی ہوں اور میں یہ لیٹر تمہیں کیوں لکھ رہی ہوں وہ اس لیے کیونکہ مجھے تم سے ایک فیور چاہیے میں آگے اس لیٹر کی تھوہ تمہیں وہ سارے ایونٹس بتاؤں گی جو کی ہونے والے ہیں تاکہ تم وہ گلتی دوبارہ نہ کرو جو میں نے کی تھی آگے لکھا ہوا تھا کہ آج 6 اپریل کو فرسٹ ٹیم تم الان سٹ کرنا بھول گئی جس کے وجہ سے تم پہلی بار اسکول کے لیے لیٹ ہوئی ہو یہ پل کرناہو بلکل شوک ہو جاتی ہے کیونکہ آج صبح سین چیزیں تو اس کے ساتھ ہوئی تھی خیر آگے لکھا ہوا تھا کہ آج ایک نیو سٹوڈنٹ آنے والا ہے جس کا ٹرانسفر ٹوکیو سے یہاں پر ہوا ہے اور اس کا نام ہے کاکیرو اور وہ تمہارے بگل میں ہی بیٹھنے والا ہے نہوں نے یہ لین پڑھ کر ختم ہی کی تھی کہ تب ہی اس کے ٹیچر کلاس میں نیو سٹوڈنٹ کو لے کر آتے ہیں جس کا نام کاکیرو ہی ہوتا ہے اور وہ کاکیرو کو نہوں کے بگل میں ہی بٹھا دیتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس لیٹر میں جو بھی چیزیں لکھی ہوئی ہے وہ جھوٹ تو بلکل نہیں ہے تو اس کلاس میں ناہوں کی آلریڈی چار دوست ہیں جن کا نام ہے ساکو, چینو, ہیروٹو اور آزوسا چھٹی ہوتے ہی یہ چاروں ناہوں کے پاس آتے ہیں اور ایک ساتھ بریٹ کھانے کا پلان کرتے ہیں اصل میں آزوسا کے ڈیٹ کی بیکری ہوتی ہے اور یہاں پر ناہوں کے دوست کاکیرو کو بھی انوائٹ کرتے ہیں لیکن لیٹر میں فیوچر ناہوں نے صاف لکھا تھا کہ آج کاکیرو کو انوائٹ نہیں کرنا ہے لیکن پھر بھی نہ جانے ناہوں کیوں اپنے دوستوں کو روک نہیں پاتی کاکیرو کو انوائٹ کرنے سے تو اب یہ سب ہی مل کر ایک بریچ کی طرف جا رہے تھے اور راستے میں سب ہی مل کر اتنی فنی باتیں کرتے ہیں کہ کاکیرو بھی ان میں بلکل آسانی سے گھل مل جاتا ہے تو اب آزوسا بیکری جاتی ہے اور سب ہی کے لیے بریٹ لے کر آتی ہے بریٹ آتے ہی سب ہی اس پر توٹ جاتے ہیں اور یہاں پر ناہوں کو کاری بریٹ چاہیے تھا جو کی کاکیرو کے پاس تھی تو کاکیرو سے کہتا ہے میں تم سے بریٹ ایکسچینج کر سکتا ہوں یہ سنکا ناہوں بلش کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے تو کیا اسے پتا چل گیا تھا کہ مجھے کاری بریٹ ہی چاہیے تھے خیر کھانے پینے کے بعد اس سب ہی مل کر ٹہلتے گھومتے ہیں اور کاکیرو سے باتیں کرتے ہیں پھر شام ہوتی ہے اور سبھی اپنے اپنے گھر کو لوٹ جاتے ہیں تو اب اگلی دن کاکیرو اسکول نہیں آتا ناہوں اس کا روز انتظار کرتی ہے لیکن وہ نہیں آتا اور ایسے ہی دو ہفتے بیٹ جاتے ہیں اور کاکیرو کا کوئی بھی اتا پتا نہیں تھا ناہوں کافی پریشان بھی ہونے لگتی ہے کیونکہ لیٹر میں صاف لکھا ہوا تھا کہ اسے کاکیرو کو انوائٹ نہیں کرنا ہے لیکن پھر بھی اس کے دوستوں نے کاکیرو کو انوائٹ کیا ناہوں یہ پتا کرنے کے لیے کہ آخر کاکیرو کے ساتھ کیا ہوا ہے لیٹر کو آگے پڑتی ہے اور اس میں لکھا تھا کہ 20 اپریل کو اسکول میں ایک ٹورنمنٹ ہوگا جس میں ناہوں کو سوفٹ پول گیم میں پینچ سیٹر بننے کا آفر ملا تھا جسے اس نے ریجیکٹ کر دیا تھا اور پھر بعد میں اسے اس کا کافی پشتاوا بھی ہوا تھا لیٹر میں فیوچر ناہوں نے اپنے ینگر سلف سے ریکویسٹ کی تھی کہ اسے یہ آفر ایکسپٹ کرنا ہوگا اور لاسٹ لائن میں لکھا ہوا تھا کہ ٹورنمنٹ والے دن ہی اسے کاکیرو سے پیار ہو جائے گا اب اگلی سینگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج ٹورنمنٹ کا دن تھا اور آج کاکیرو بھی اسکول آیا ہوتا ہے اور جیسا کہ لیٹر میں لکھا تھا سیم ویسا ہی ہوتا ہے ناہوں کو اس کی ٹیم پینچ سیٹر بننے کیلئے کہتی ہے جس کے لیے پہلے تو وہ انکار کر دیتی ہے تب آجوسہ تیہ کرتی ہے کہ ناہوں کی جگہ پر وہ جائے گی لیٹر میں صاف لکھا تھا کہ آجوسہ کی جانے سے ٹیم میچ ہار جائے گی ناہوں کافی زیادہ سوستی ہے اور پھر وہ اچانک سی اپنا فیصلہ بدل لیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ پینچ سیٹر بنیں گی ناہوں جاتی ہے اور ایک ہی شاٹ پر سکسر مار کر اپنی ٹیم کو میچ جتا دیتی ہے اب میچ کے بعد کاکیرو فسٹڈ باکس لے کر ناہوں کے پاس آتا ہے کیونکہ ناہوں کا شوش چھوٹا تھا اور کافی زیادہ دھوڑنے کی وجہ سے اس کے پیر میں چھوٹا آگئی تھی وہ اس کی مرہم پر ٹکر کے جانے لگتا ہے تب ہی ناہوں اس سے کہتی ہے کہ تمہیں بھی سوکر میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے کاکیرو کے جاتے ہی ناہوں کے دیئے لیٹر میں جیسا لکھا تھا سب ویسا ہی ہوا ای ہوپ کہ میرے فیچر سلف کا تھوڑا سے رگرٹ کم ہوا ہوگا یہاں پر اب ہمیں فیچر کا ایک سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر چھبیس سال کی ناہوں فولوں سے بھرے گراؤن میں کھڑی ہوئی تھی تب ہی ہی روٹو وہاں پر ایک بوکے لے کر آتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بی بی بھی تھا جی ہاں فیچر میں ناہوں اور ہی روٹو کی شادی ہو چکی ہے اور ان کا ایک چھوٹا سا بی بی بھی ہیں بوکے کو دیکھ کر ناہوں کہتی ہے اب ہماری ساتھ نہیں ہے یہ پر کر ناہوں کافی شاک ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آخر کاکیرو نے ہمیں فیچر میں کیوں چھوڑا ہوگا اب اگلی دن سکول میں ہی روٹو کاکیرو کے پاس آ کر کہتا ہے میں نے سنایا تم ساکر مجھ سے بھی اچھا کھیلتے ہو تو کیوں نہ ایک ساتھ پریکٹس کرنے کے لیے چلیں کاکیرو سمجھ جاتا ہے کہ ہی روٹو سے یہ بات نہ ہونے ہی کہی ہے وہ ناہوں کے سر پر بڑے ہی پیار سے مارتے ہوئے کہتا ہے تو میں ایسا نہیں کہنا چاہیے اور سبھی دوست بلکل شاک ہو کر ان دونوں کو دیکھتے رہ جاتے ہیں کہ مطلب آخر یہ سب چل کیا رہا ہے خیر پھر ہی روٹو ان لڑکیوں کو بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے اب یہ تینوں لڑکیاں ان دونوں کے ساتھ جاتی ہیں اور ناہوں پریکٹس کے دوران بلچ کرتے ہوئے صرف کاکیرو کو ہی دیکھ رہی تھی کاکیرو کافی تگڑا کھلتا ہے جس پر ہی روٹو اسے ساکر کلپ جوائن کرنے کے لئے کہتا ہے اور کافی سوچنے اور سمجھنے کے بعد کاکیرو ریڈی بھی ہو جاتا ہے اسی خوشی میں ناہوں یہاں پر کہتی ہے کہ کل میں تمہارے لیے لنچ بنا کر لاؤں گی اب رات کو ناہوں کافی زیادہ کنفیوس تھی کہ اسے کاکیرو کے لیے لنچ بنا کر لے جانا چاہیے یا نہیں وہ لیٹر پڑھتی ہے جس میں لکھا تھا تب کی ناہوں نے موٹ چینج کر لیا تھا اور وہ کاکیرو کے لیے لنچ بنا کر نہیں لے جاتی لیکن فیوچر ناہوں اپنے ینگر سیلف کو سجسٹ کرتی ہے کہ اسے کاکیرو کے لیے لنچ ضرور بنا کر لے جانا چاہیے ناہوں ویسے ہی کرتی ہے اور اب اگلے دن وہ کاکیرو کے لیے لنچ لے کر سکول جاتی ہے لیکن لنچ ٹائم پر وہ اسے لنچ دے ہی نہیں پاتی مطلب اس کے دینے کی ہمت ہی نہیں ہوتی اب چھٹی ہو جاتی ہے اور دونوں ایک ساتھ انٹرنس پر آتے ہیں تب کاکیرو کہتا ہے تم زیادہ بیگ لے کر آئی ہو لاو ایک میں پکڑ لیتا ہوں اس بیگ میں تو لنچ تھا ناہوں سے دور ہو کر کہتی ہے نہیں رہنے دو میں ٹھیک ہو اور کاکیرو بچارہ چپ چپ چلا جاتا ہے بعد میں ناہوں کو ریالائز ہوتا ہے کہ اس نے کاکیرو کے ساتھ کچھ اچھے بھی ہیو نہیں کیا اس کے پاس آتی ہے اور اس سے معافی مانگتی ہے تب ہی کاکیرو اس سے کہتا ہے ساتھ میں گھر چلیں اب یہ دونوں ایک ساتھ گھر کے لیے نکل پڑتے ہیں اور ناہوں کافی زیادہ نروس ہو جاتی ہے کیونکہ ایسا کچھ لیٹر میں تو لکھا ہی نہیں تھا کھر یہ دونوں چلتے ہوئے بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور پھر تھک کر ایک جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں جو ہاں پر بات ہوئی باتوں میں ناہوں کوشتی ہے کہ آخر دو ہفتے تم اسکول کیوں نہیں آئے تھی کاکیرو بتاتا ہے کہ اس کی مام کی دیتھ ہو گئی تھی انہوں نے سوسائٹ کر لیا تھا جی ہاں جسے ناہوں اور اس کے دوستوں نے کاکیرو کو بریٹ پارٹی کے لیے انوائٹ کیا تھا اسی دن اس کی مام نے سوسائٹ کیا تھا اور اسی لیے اس لیے اس لیٹر میں فیوچر ناہوں نے منع کیا تھا اس دن کاکیرو کو انوائٹ کرنے سے ناہوں کو جب یہ بات ریالائز ہوتی ہے تو اسے کافی زیادہ برا لگتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں مجھے تو اپنے ریگریٹس کم کرنے ہیں اور میں تونے اور بڑھا رہی ہوں وہ کافی زیادہ ہمت کر کے اب کاکیرو کو لنچ باکس دے ہی دیتی ہے جسے دیکھ کر کاکیرو کافی زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ اسے امید تھی کہ شاید ناہوں اس کے لیے لنچ لے کر آئے گی اس پر ناہوں کہتی ہے ٹھیک ہے پھر تو میں روز تمہاری لیے لنچ بنا کر لاؤں گی پھر وہ منع میں کہتی ہے میں چاہتے ہوں کہ کاکیرو ہمیشہ اسی طرح سے اسمائل کرے فیوچر میں بھی اب اس کے بعد ہمیں فیوچر کا ایک سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ساکو، عزو سارچینو یہ تینوں ناہوں اور ہیروٹو کے پاس آتے ہیں پھر یہ پانچوں مل کر ایک ساتھ نکل پڑتے ہیں کاکیرو سے ملنے کے لیے اس کے گھر سین شفٹ ہوتا ہے اور اب گھر پہنچ کر ناہوں لیٹر کو آگے پڑھ رہی تھی آگے لکھا تھا کہ کاکیرو سترہ سال کی عمر میں ایک ایکسیڈن میں مارا جائے گا ہم سبھی اسے بچا سکتے تھے لیکن ہم ایسا نہیں کر پائے اور اس بات کا رگرٹ ہمیں دس سال بعد فیوچر میں بھی ہے اب اگلی دنی سکول میں ناہوں یہی بیٹھ کر سوچ رہی تھی کہ آخر وہ کاکیرو کو کلپ کیسے جوائن کر رہے دراصل کاکیرو نے ایک ہفتے بعد ہی کلپ کو چھوڑ دیا تھا اور لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ ناہوں کو کسی بھی طرح کر کے کاکیرو کو واپس سے کلپ جوائن کرانا ہوگا ناہوں یہ سب سوچی رہی تھی کہ تب ہی کلاس میں ہیروٹو اور کاکیرو آتے ہیں اور ہیروٹو یہاں پر سب بھی کو بتاتا ہے کہ اس نے کاکیرو کو سوکر کلپ کا میمبر بنا دیا ہے ناہوں یہ سن کر کافی شاک ہو جاتی ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا کیونکہ یہ تو لیٹر میں تھا ہی نہیں تو کیا اس کا مطلب فیوچر چینج ہو رہا ہے خیر سین شفٹ ہوتا ہے اور اب ناہوں ہال میں چل رہی تھی اور اسی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ انہیں چھوٹے چھوٹے بدلاو سے شاید فیوچر چینج ہو سکتا ہے تب ہی کاکیرو پاس سے گزرتے ہوئے کہتا ہے لگتا ہے کچھ اچھا ہوا ہے آج تم پڑی خوش لگ رہی ہو ناہوں کو جواب دے پاتی اس سے پہلی ہی ایک اویدہ نام کی لڑکی کاکیرو سے آ کر کہتی ہے آج میں پھر سے تمہارے پریکٹس میں اس دیکھنے کے لیے آوں گی اس پر ناہوں سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ کیا اویدہ کاکیرو کو لائک کرتی ہے تب ہی کاکیرو سے آواز لگا کر کہتا ہے ہی چلو ہم کلاس کے لیے لیٹ ہو جائیں گے پھر یہ دونوں کلاس میں جا رہے تھے تب ہی کاکیرو راستے میں ناہوں سے ایک فیور مانگتا ہے کہ کل سے وہ اس کے مورننگ پریکٹس ہے تو کیا اسے کال کر کے وہ اٹھا سکتی ہے ناہوں فوراں سے اس کے ہلپ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتی ہے اب رات کو ناہوں جب آگے لیٹر پڑتی ہے تو اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے وہ ایدہ سچ میں ایک کاکیرو کو لائک کرتی ہے اور وہ کل کاکیرو سے اپنی فیلنگز بھی کنفس کرنے والی ہے جس کے بعد دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے لگ جائیں گے اب اگلی دن ناہوں صبح چلتی اٹھ کر کاکیرو کو کال کر کے اسے اٹھا دیتی ہے پھر ہم اسکول کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ناہوں کافی زیادہ پریشان تھی وہ خود کو شانت کرتی ہے یہ کہہ کر کہ فیوچر چینج ہو سکتا ہے رنے کی بلکل بات نہیں ہے اب کاکیرو پریکٹس کے بعد فیس واش کر رہا تھا تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ ناہوں کچھ ہیوے سمان لے کر جا رہی ہے وہ فوراں سے اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے وہ سمان لے لیتا ہے پھر یہاں پر کاکیرو اسے پوچھتا ہے کہ کیا کوئی لڑکا ہے جیسے وہ لائک کرتی ہو اچانک سے اس سوال پوچھ لینے پر ناہوں بلکل شوق ہو جاتی ہے اور وہ ہڑ بڑی میں نہ کہہ دیتی ہے پھر وہ سیم سوال کاکیرو سے بھی کرتی ہے اور کاکیرو بھی اس سیم جواب دیتا ہے کاکیرو کے اس جواب پر وہ اس سے پوچھتی ہے کہ اوئیدہ کا کیا کیا تم اسے لائک نہیں کرتے کاکیرو جواب دیتا ہے کہ نہیں مجھے بس اس کے لک پسند ہے اثر میں اوئیدہ تھوڑی خوبصورت ہوتی ہے سین شیفٹ ہوتا ہے اور اب یہ سبھی مل کر راک پیپر سیزر کھیل رہے تھے جس میں کاکیرو ہار جاتا ہے اور اب اسے سبھی کے لیے ڈرنگس لانے ہوں گے کاکیرو ڈرنگس لینے کے لیے نیچے جاتا ہے اور تب ہی اوئیدہ اسے اکیلہ دیکھ کر پکڑ لیتی ہے اور اس سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے وہیں یہ سبھی دوست مل کر اوپر سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے لیکن ان کی باتیں انہی سمجھ میں نہیں آتی اب کاکیرو واپس اوپر آتا ہے اور آزو سا اس سے پوچھتی ہے کہ کیا بات ہوئی کیا ہوئے ایدہ نے تمہیں ڈیٹ پر چلنے کو پوچھا کاکیرو کہتا ہے ہاں پھر آزو سا کہتی ہے ٹھیک ہے پھر تم نے کیا جواب دیا کاکیرو کہتا ہے ابھی میں نے کوئی جواب نہیں دیا میں بریک کے بعد اسے جواب دوں گا اب کلاس کا ٹائم ہو جاتا ہے اور کاکیرو آج اپنا پینسل واپس بھول گیا تھا لیٹر کے حضاب سے ناہوں کو اسے پینسل دینا ہوگا ناہوں بلکل ویسے ہی کرتی ہے اور اسے اپنا پینسل اور ایریزر دیتی ہے کلاس کے بعد کاکیرو سے اس کے سمان واپس لوٹا دیتا ہے لیٹر میں لکھا تھا کہ ناہوں کو ایریزر کا کور ہٹا کر چیک کرنا چاہیے اگر ناہوں نے اس دن چیک کیا ہوتا تو آج فیوچر کچھ اور ہی ہوتا لیٹر میں لکھی باتوں کو یاد کرتے ہوئے ناہوں جب ایریزر کا کور ہٹا دی ہے تو اس میں ایک چھوٹا سا نوٹ تھا جس پر لکھا تھا تمہیں کیا لگتا ہے کیا مجھے اویدہ کے ساتھ ڈیٹ پر جانا چاہیے ناہوں فوراں سے اپنا انسل لکھتی ہے اور جا کر اس کے شوز میں رکھ دیتی ہے اب جب وہ کلاس میں واپس لوٹتی ہے تو اس کے فرنس باہر گراؤن میں کچھ دیکھ رہے تھے ناہوں بھی ان کے پاس جاتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ اویدہ نے واپس سے کاکیرو کو پکر لیا تھا اس کا جواب جاننے کے لیے کاکیرو اپنی جواب میں ہاں کہتا ہے مطلب وہ اویدہ کو اڈیٹ کرے گا یہ بات جان کر ناہوں کافی زیادہ دکھی ہوتی ہے اور چوب چوب وہ کلاس سے باہر آ جاتی ہے ہیروٹو اس کی اداسی کو صاف سمجھ باتا ہے اور اس کے پیچھے آ کر کہتا ہے تم کاکیرو کو لیک کرتی ہو نا ناہوں کوئی جواب نہیں دیتی اور وہاں سے بھاگتی ہوئے چلی جاتی ہے وہیں ہم کاکیرو کو دیکھتے ہیں جس نے ناہوں کا نوٹ دیکھ لیا تھا جس پر نو لکھا ہوا تھا لیکن اسے نوٹ دیکھنے میں کافی دیل ہو گئی تھی اب یہاں پر ہمیں واپس سے فیوچر کا ایک سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر یہ پانچو دوست اسکول کے بیک یارٹ کے پاس پوستے ہیں اور ایک جگہ پر ڈک کر کے ایک باکس کو نکالتے ہیں فیوچر میں کیا کیا کرنا ہے یہاں پر کاکیرو کا بھی ایک لیٹر تھا اور اب جب کہ کاکیرو کی دیٹھ ہو چکی ہے تو یہ لوگ اس کا لیٹر اوپن کر کے اسے پانچو کرتے ہیں لیٹر میں ان پانچو کے بارے میں بہت ساری تاریفیں لکھی ہوئی تھی اور کچھ رگریٹس بھی تھے جیسا کہ اس نے کلپ کو کیوں نہیں جوین کیا لیٹر میں کاکیرو نے اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا تھا کہ آخر وہ فیوچر میں جا کر کیا بڑھنا چاہتا ہے کاکیرو کا لیٹر پڑھ کر اس دن سب ہی کو ریالائز ہوتا ہے کہ اس دن اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا بلکہ اس نے جان بوجھ کر ٹرک کے سامنے آ کر سوسائٹ کیا تھا مطلب کاکیرو نے سوسائٹ کا پہلے سے ہی سوچ رکھا تھا اس لئے اس نے اپنا کوئی فیوچر لکھائی نہیں تھا کیونکہ اسے کہیں نہ کہیں پتا تھا کہ اس کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے یہ بات جو یہ بات ریالائز کر کے کافی زیادہ روتے ہیں اور تب ہی ہیروٹو کہتا ہے کیوں نہ ہم سبھی کاکیرو کے گھر چلیں اور اس کا برثری سیلیبریٹ کریں جو کہ ہم دس سال پہلے نہیں کر پائے تھے سین شیفٹ ہوتا ہے اور اب یہ پاچو کاکیرو کے گرینما کے گھر پہستے ہیں اصل میں کاکیرو کی ماں کی دیت کے بعد وہ اپنی گرینما کے ساتھ رہتا تھا ایز اگروپ یہ پاچو کاکیرو کے گھر پر دوسری بار آئے ہیں پہلی بار اس کے فیونرال پر آئے تھے کاکیرو کی گرینما ان پاچو کا ویلکم کرتی ہیں اور یہاں پر نہ ہو بیٹھ کر من ہی من میں کہہ رہی ہوتی ہے مجھے کاکیرو سے اور باتیں کرنے چاہیے تھے میں اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی لیکن میں کبھی کر ہی نہیں پائے اور یہی میرا سب سے بڑا ریگریٹ ہے تو اب اسٹوری واپس سے پاسٹ میں جاتی ہے کاکیرو اور اویدہ ایک ساتھ ڈیٹ پر آئے تھے وہیں پر یہ پاچو دوست بھی گھومنے فرنے کے لیے نکلے تھے لیکن یہاں پر نہ ہو کا من تو کاکیرو اور اویدہ کی ڈیٹ پر ہی اٹکا ہوا تھا خیر اب اگلے دن کاکیرو اور نہ ہو کی اسکول میں ملاقات ہوتی ہے اور کاکیرو کہتا ہے کہ آج تم نے مجھے کال کر کے اٹھایا کیوں نہیں نہ ہو کہتی ہے اب تمہارے پاس گرل فرنڈ ہے مجھے لگا میرے کال کرنے سے اویدہ ناراض نہ ہو جائے اور آج میں تمہارے لیے لنچ بھی نہیں بنا کر لائی کاکیرو کہتا ہے کوئی بات نہیں اور اتنا پریشان کرنے کے لیے سوری یہ کہہ کر وہ آگے چلا جاتا ہے اور تب ہی نہ ہو اسے روک لیتی ہے یہاں پر وہ اپنی فیلنگ کنفس کرنے ہی والی تھی کہ تب ہی اویدہ آ جاتی ہے اور نہ ہو اپنی فیلنگز نہیں بتا پاتی اب اس کے بعد سے ہی جب بھی اویدہ کو فری ٹائم ملتا وہ کاکیرو سے ہی چپکے رہتی اور کاکیرو دھیرے دھیرے کر کے ان پانچوں سے دور ہوتا جاتا ہے اور نہ ہو بھی اداسی رہنے لگتی ہے اور ہیروٹو اس کی اداسی کی وجہ صاف سمجھ پا رہا تھا اب اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ ہو لیٹر میں آگے پڑھتی ہے کہ جب کاکیرو نے اویدہ کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیا تب نہ ہو نے اس سے بات کرنا چھوڑ دیا بیچ میں کاکیرو نے نہ ہو سے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی لیکن نہ ہو نے اسے ہر بار آوائیڈ کر دیا آگے فیچر نہ ہو نے لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ پلیز اگر کاکیرو تم سے بات کرنے کی کوشش کرے تو اس سے بات کر لینا پلیز اسے آوائیڈ مت کرنا اب اگلی دن ہم دیکھتے ہیں کہ نہ ہو اسٹاف روم کی طرف جا رہی تھی اور تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ کاکیرو اکیلا بیٹھا ہوا ہے لیکن نہ ہو یہاں پر اس سے بات کرنے کی بجائے وہ آگے بڑھ جاتی ہے لیکن کاکیرو اسے دیکھ کر روکتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنے ہیں نہ ہو یہاں پر روکھی گئی تھی کہ تب ہی وہ کاکیرو کے پیچھے اوائیڈ کو دیکھ لیتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے تو اب کافی سمیں تک ان دونوں کے پیچھ میں ایسا ہی چلتا ہے دونے ایک دوسرے سے بات تو کرنا چاہتے تھے لیکن بات ہی نہیں کر پاتے ہیں اب پھر ایک دن جب اسکول اوہر ہو جاتا ہے تب کاکیرو ناہوں کے بگل سے گزرتے ہوئے اسے بھائے بولتا ہے یہ سن کر ناہوں سے بات کرنے کے لیے اس کا نام پکارتی ہے کہ تب ہی اوائیڈا پیچھے سے آ کر ناہوں کو دھکا دے دیتی ہے اور وہ بیسہاری زمین پر گر جاتی ہے کاکیرو یہ دیکھ کر کافی زیادہ غصہ کرتا ہے اور اوائیڈا سے معافی مانگنے کو کہتا ہے اس پر اوائیڈا کہتی ہے میں معافی کیوں مانگو یہ تمہاری گلتی ہے تم ہمیشہ اس لڑکے سے بات کرتے رہتے ہو اور جبکہ میں چاہتی ہوں کہ تم صرف مجھ سے ہی بات کرو یہاں پر کاکیرو ناہوں کی سار لیتا ہے جسے دیکھ کر اوائیڈا غصہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہی ناہوں بھی اٹھ کر بھاگ جاتی ہے لیکن سیڑیوں پر اسے ہیروٹو ملتا ہے جو کہ ناہوں سے کہتا ہے بھاگو مت اگر تم ایسے ہی کاکیرو سے بھاگتی رہوگی تو تم اسے بات کیسے کر پاؤگی یہاں پر ہیروٹو اسے سمجھاتا ہے کہ اسے کاکیرو سے جا کر بات کرنی چاہیے جو کہ وہ بھی اسے بات کرنا چاہتا ہے ہیروٹو کی باتیں سن کر وہ اسے تھینکے بولتی ہے اور پھر کاکیرو سے بات کرنے کے لیے وہ نکل پڑتی ہے اصل میں ہیروٹو ہمیشہ سے ہی ناہوں کو لیک کرتا ہے اور یہاں پر وہ کائنڈ آف اپنے پیار کو تیاغ دیتا ہے اور اس نے ایسا کیوں کیا یہ ہمیں آگے بتا چلے گا اب ناہوں بھاگتے دھورتے ہوئے کاکیرو کے پاس پہنچتی ہے اور اسے روک کر کہتی ہے سوری تم اس سے بات کرنا چاہتے تھے اور میں تم سے بھاگ رہی تھی بتاؤ اس دن تم اس سے کیا کہنا چاہتے تھے کاکیرو کہتا ہے تم نے بہت دیر کر دی ناہوں میں بھول گیا کہ آخر میں تم سے اس دن کہنا کیا چاہتا تھا ناہوں کہتی ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ تو ہے جو تمہیں پریشان کر رہا ہے تو تم اس سے کہہ سکتے ہو اب یہ دونے ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں اور کاکیرو بتاتا ہے کہ وہ کافی سمیں سے ہی اویدہ سے بریک اپ کرنا چاہتا تھا کیونکہ اصل میں اویدہ کے ساتھ ریلیشنشپ میں آنے کے بعد اسے ریالائز ہوا کہ وہ اصل میں کسی اور کو ہی لائک کرتا ہے ناہوں کہتی ہے اچھا مطلب تم کسی اور کو لائک کرتے ہو تو آخر کون ہے وہ کاکیرو کہتا ہے یہ ایک سیکرٹ ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے ناہوں کہتی ہے آئی ہوپ کہ میرے فیوچر سلف کو پتا ہو کہ کاکیرو آخر کسی لائک کرتا ہے اب اگلی سنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بارش ہو رہی تھی اور کاکیرو بھگتے ہوئے سکول پہنچتا ہے جو کہ وہ اپنا امبریلا بھول گیا تھا ناہوں ایک بہت بڑا سا تاول لے کر آئی تھی کاکیرو کیلئے جو کہ اسے لیٹر کے تھوڑ پہلے سے ہی پتا تھا کہ ایسا ہوگا پھر کاکیرو ناہوں سے ایک ساتھ گھر چلنے کے لئے کہتا ہے ناہوں اپنے دوستوں سے کہتی ہے کیوں نہ ہم سب ایک ساتھ گھر چلیں اب ناہوں کی دوست کواب میں ہڈے تو بننا نہیں چاہتے تھے اس لیے سب اپنا الگ الگ ریزن بتا کر انکار کر دیتے ہیں ناہوں تھوڑی حیران بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ حصہ لیٹر میں لکھا ہی نہیں تھا خیر اب یہ دونوں ایک ساتھ نکلتے ہیں اور ناہوں کاکیرو کو اپنے گھر کے پاس موجود ایک پارک ملے جاتی ہے یہاں پر کاکیرو ناہوں کو ایک ہیئر کلپ گفٹ کے طور پر دیتا ہے جس سے ناہوں کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اگر وہ سیٹرڈی کو فری ہو تو دونوں ایک ساتھ پڑھائی کر سکتے ہیں سین اب شفٹ ہوتا ہے اور آج سیٹرڈی کا دن تھا کاکیرو اور نہ ہو لائبریری میں پہنچتے ہیں پڑھائی کرنے اور یہاں پر اویدہ ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ لیتی ہے اب اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ سبھی کیمسٹری کی کلاس میں تھے اور یہاں پر ان کے ٹیچر ان سے ٹائم مشین کی کانسپ پر ڈسکشن کر رہے تھے ٹیچر کے حساب سے فیوچر میں ٹائم مشین کو بنانا پوسیبل ہے وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کچھ تھیوریز بتاتے ہیں جس پر ساکو ٹیچر سے سوال کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں کہ ٹائم ٹیول کیا جا سکتا ہے لیکن ٹائم ٹیول کرنے سے جو ان کنسسٹنسیز کریئٹ ہوں گی ان کا کیا فر اگزامپل ٹائم مشین کریئٹ ہو گئی اور ہم فیوچر میں جا کر اپنے جو بھی گلتی صدہارنا چاہتے تھے وہ صدہار لی لیکن جب ہم واپس میں اپنے بدلے ہوئے فیوچر میں لوٹیں تو جیسا ہم چاہتے تھے ویسا ہو چکا ہوگا جس سے ہمیں دوبارہ پاسٹ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی تو ہم ٹائم مشین کو کیوں کریں گے تو ایسی ان کنسسٹنسیز کی وجہ سے ٹائم ٹیول کرنا ناممکن ہے اس پر ٹیچر کہتے ہیں ہاں ایسا بلکل ہو سکتا ہے ہم ٹائم ٹریول کر کے پاسٹ کو چینج کرتے ہیں تو اس سے ایک دوسری ٹائم لائن کریئٹ ہوگی اور جو ہماری ریال یا مین ٹائم لائن ہوگی اس میں کسی بھی طرح کی کوئی چینجز نہیں ہوں گے آسان شبدوں میں اگر ہم اپنا پاسٹ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہماری ٹائم لائن کا پاسٹ چینج نہیں ہوگا بلکہ دوسری ٹائم لائن جو ایگزسٹ کرتی ہوگی اس کا چینج ہوگا اگر یہ باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آرہی ہے تو پلیز لاسٹ اپیسوڈ تک رکھئے کیونکہ لاسٹ اپیسوڈ میں جا کر آپ کو یہ ساری باتیں کلیر ہو جائیں گی خیر تو کلاس اوہر ہوڑنے کے بعد آجوسہ ساکو سے پوچھتی ہے ہی تو کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ پیریلل ورڈ ایکزسٹ کرتا ہوگا اس پر ساکو کہتا ہے نہیں صرف ایک ہی فیوچر ہے اور ایک ہی پاسٹ وہی نہ ہو اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوتی ہے کہ دن پر دن لیٹر کا جو کنٹنٹ ہے وہ اس کے ورڈ سے ڈیفرنٹ ہوتا جا رہا ہے مطلب لیٹر کی ہیلپ سے پاسٹ تو چینج ہو رہا ہے اور جب پاسٹ چینج ہو رہا ہے مطلب فیوچر تو آلریڈی چینج ہو گیا ہوگا تو جو لیٹر میں باتیں لکھی ہوئی ہیں اسے بھی چینج ہو جانی چاہیے لیکن لیٹر کا کنٹنٹ تو سیم ہے اس کا مطلب ایک دوسری ٹائم لائن ایگزسٹ کرتی ہے سینج شفٹ ہوتا ہے اور اب ناہو اور کاکیرو بیٹھ کر لنج کر رہے تھے اور یہاں پر ناہو سوچ رہی تھی کہ یہ تو لیٹر میں تھا ہی نہیں اصل میں لیٹر میں لکھا تھا کہ کیمیسٹری کے کلاس کے بعد یہ دونوں کلچرل فیسٹیول کے بارے میں بات کریں گے پھر ناہو کاکیرو سے بتائے گی کہ فیسٹیول کے لازٹ میں ہمیشہ فائر ورکس جلائے جاتے ہیں یہ سنکر کاکیرو ناہو سے پوچھ لے گا کہ کیا وہ دونوں اکیلے فائر ورکس دیکھنے چلے لیکن یہ سب باتیں تو ہو ہی نہیں رہی تھی فیوچر ناہو نے لیٹر میں لکھا تھا کہ یہ اس کی بیسٹ میموری ہے تو پلیز اسے چینج مت کرنا ناہو بڑی حمد کر کے خود ہی کاکیرو سے پوچھ لیتی ہے کہ کیا کلچرل فیسٹیول میں وہ اس کے ساتھ فائر ورکس دیکھنا پسند کرے گا ناہو کے مجھ سے یہ بات سنکر کاکیرو تو بلکل بلش کرنے لگ جاتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے ہاں وہ دیکھنے چلے گا اور اسے کے ساتھ یہ سینج پر کٹ ہو جاتا ہے اب اگلی سینج میں ہم دیکھتے ہیں کہ کاکیرو ہیروٹو کے ساتھ بیٹ کر اسے پوچھ رہا تھا کہ کیا وہ ناہو کے ساتھ فائر ورکس دیکھنے جا سکتا ہے ہیروٹو کہتا ہے تم مجھ سے پرمیشن کیوں لے رہے ہو کاکیرو کہتا ہے تم ناہو کو لائٹ کرتے ہو تو اسے میرے ساتھ دیکھ کر تمہیں ہرٹ تو نہیں ہوگا اس پر ہیروٹو کہتا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا اب اگلی سینج میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج فیسٹیول کا دن تھا اور ناہو آج اپنے بالوں میں اسی ہیر کلپ کو لگا کر لائی تھی جو کہ اسے کاکیرو نے دی تھی وہ واشروم سے لوٹ رہی تھی تربیہ راستے میں اسے اوہیدہ مل جاتی ہے اور وہ اسے سائیڈ میں لے جا کر اسے سوال کرتی ہے کہ کیا یہ ہیر کلپ تمہیں کاکیرو نے دی ہے اور اس دن تم دونوں لائیبریری میں کیا کر رہے تھے ناہو کسی بھی سوال کا جواب دینے سے ساف انکار کر دیتی ہے پھر اوہیدہ کے اور بھی دوست آ جاتی ہیں اور یہ سب ہی مل کر ناہو کو پریشان کرنے لگ جاتی ہیں وہیں دور سے ہیروٹو انہیں یہ سب کرتے ہوئی دیکھ لیتا ہے اور وہ آتا ہے اور ناہو کو بچا کر لے جاتا ہے سین شفٹ ہوتا ہے اور اب ناہو اور کاکیرو ایک ساتھ تھیں اور کاکیرو پوچھتا ہے ناہو اگر تم ہی کبھی گیٹ پر جانا ہو تو تم ہیروٹو اور ساکو اور مجھ میں سے کسی چوز کروگی ناہو شرم سے بلکل لال ہو جاتی ہے اور جواب دے ہی نہیں پاتی تب اس کے فرنس بھی وہاں پر پہنچتی ہیں اور کاکیرو سے سیم سوال پوچھ لیتی ہیں جس کا جواب وہ خود نہیں دے پاتا سین شفٹ ہوتا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کاکیرو اور ہیروٹو آپس میں باتیں کر رہے تھیں اور یہاں پر ہیروٹو کاکیرو سے پوچھتا ہے کہ آخر اس نے ناہو کو جواب کیوں نہیں دیا کہ وہ اس کے ساتھ ڈیٹ پر جانا چاہے گا کاکیرو کہتا ہے کہ کیا مجھے سچ ہو اس کے ساتھ ڈیٹ پر جانا چاہیے میں بعد میں رگرٹ نہیں کرنا چاہتا میں نے پہلے بھی بہت ساری گلتیاں کی ہیں جن کا پچتاوا مجھے ابھی بھی ہے اور ان میں سے ایک پشتاوا ہے اوے دا کو ڈیٹ کرنے کا اس پر ہیروٹو سے سمجھاتا ہے کہ اگر اس نے ابھی اس وقت کو بھی جانے دیا تو بعد میں یہ وقت واپس نہیں آئے گا اور پھر اسے اس بات پر بھی رگرٹ ہوگا خیر اب رات ہو جاتی ہے اور فائر ورکس کے سٹارٹ ہونے کا سمیہ ہو گیا تھا ان دونوں نے پول کے پاس فائر ورکس دیکھنے کا پلان کیا تھا کاکیرو تو پول کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہیں نہ ہو بھی پول کے طرف آ رہی تھی کہ تب ہی اسے راستے میں اوے دا ملتی ہے جو کہ اسے ایک کام پکڑا دیتی ہے اور پھر وہ خود نکل جاتی ہے پول کے طرف کاکیرو سے ملنے کہ تب ہی راستے میں اسے ساکو ملتا ہے جو کہ اسے جھوٹ پول کر اسے ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے کہ کاکیرو تو سکر کلپ میں اس کا ویٹ کر رہا ہے وہیں دوسری طرف نہ ہو اسٹاف روم کے طرف جا رہی تھی کہ تب ہی اسے آزوسا اور چینو ملتی ہیں جو کہ اسے اوے دا کا سمان دے کر اسے فوراں کاکیرو کے پاس جانے کو کہتی ہیں نہ ہو جب تک پول کے پاس پہنچتی ہے تب تک فائرورکس ختم ہو چکے تھے وہ کاکیرو سے یہاں پر کہتی ہے تم نے مجھ سے آج ایک سوال پوچھا تھا اس کا جواب ہو تم میں تم تینوں میں سے تمہیں چوز کروں گی کاکیرو بھی یہاں پر جواب دیتا ہے کہ میں بھی ان تینوں لڑکیوں میں سے تمہیں چوز کروں گا اسی کے ساتھ فائرورکس تو بھارہ سے ہونے لگ جاتے ہیں اور یہ دونوں ایک ساتھ یہاں پر اس شاندار نظارے کا مزہ لیتے ہیں پھر کاکیرو کہتا ہے کہ یہ دن میں اپنے پوری زندگی میں کبھی نہیں بھولوں گا اب نیکسٹے ہم دیکھتے ہیں کہ نہ ہو لیٹر پڑھ رہی تھی اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ کاکیرو کا سب سے بڑا رگریٹ ہے اپنی ماں کو نہ بچا پانا جس کے وجہ سے ہی وہ 15 فیب کو سوسائٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو فیوچر نہ ہو کی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ نہ ہو کاکیرو کی دل سے اس رگریٹ کو ختم کرے اب اگلی سینگ میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک میوزک فیسٹیول میں یہ دونوں ایک ساتھ جاتے ہیں پورا دن مستی اور انجوائی کرنے کے بعد اب رات ہو جاتی ہے جس کے بعد یہ دونوں ایک پارک میں بیٹھے ہوئے تھے اور نہ ہو موقع دیکھ کر کاکیرو سے پوچھ لیتی ہے کہ کاکیرو کیا تمہاری ماں کے بارے میں کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے اس پر کاکیرو مسکرا کر جواب دیتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے پھر وہ پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں اس بات کا پشتا ہوا ہے کہ تم اپنی ماں کو بچا نہیں سکے یہ بات سنتے ہی وہ رونے لگتا ہے اور فائنلی بتاتا ہے کہ آخر اس دن ہوا کیا تھا تو دراصل جس دن کاکیرو کا سکول میں پہلا دن تھا اور ان سبھی دوستوں نے اسے انوائٹ کیا تھا ایکچولی میں اس دن کاکیرو کو اپنی ماں کو ہسپیٹل میں لے کر جانا تھا کاکیرو کی ماں تھوڑی منٹلی علی تھی اور وہ کوئی بھی کام اکیلی نہیں کر پاتی تھی اور اس دن کاکیرو اپنی ماں کے پاس جانے کی وجہ ان کے ساتھ چلا جاتا ہے اور جب کاکیرو گھر پہنچتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے ماں نے سوسائٹ کر لیا جس کا ذمہ دار وہ خود کو سمجھتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کی ماں کو اس کی ضرورت ہے لیکن پھر بھی وہ ان کے ساتھ موجود نہیں تھا یہ بات سنتے ہی ناہوں کو ریالائز ہوتا ہے کہ آخر لیٹر میں کاکیرو کو انوائٹ نہ کرنے کا کیوں لکھا ہوا تھا اور اس نے لیٹر کی بات نہ مان کر کتنی بڑی گلتی کر دی کاکیرو فوٹ فوٹ کر رونے لگتا ہے اور تب ہی یہاں پر آزوسہ اور چینو پہنچتے ہیں اور کاکیرو وہاں سے چلا جاتا ہے اب اگلی دن ناہوں کاکیرو کو میسیج کرتی ہے کہ ہے تم کیسے ہو اگر تمہیں میری ضرورت ہوگی تو تم مجھ سے کھل کر بات کر سکتی ہو جب بھی تم چاہو میسیج کر کے ناہوں رونے لگ جاتی ہے کہ کیا وہ کاکیرو کو بچا پائے گی یا نہیں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ باہر ہیروٹو ناہوں سے ملنے کے لیے آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ کاکیرو پریکٹس کے لیے بھی نہیں آیا مجھے لگا کہ تمہیں پتا ہوگا اس لئے میں تم سے پوچھنے آ گیا ناہوں کو یہاں پر پریشان دیکھ کر ہیروٹو سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ آخر ہوا کیا ہے کیا کاکیرو کے ساتھ کچھ ہوا ہے ناہوں من میں کہتی ہے میں یہ اکیل ہی نہیں کر سکتی مجھے ہیروٹو کی مدد لے ہی لینی چاہیے اور وہ ہیروٹو سے کہتی ہے پتا ہے تو مجھ پر یقین نہیں کروگی لیکن میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں اتنے پر ہی ہیروٹو کہتا ہے اچھا تو کیا تمہیں بھی ایک لیٹر ملا ہے اور اسی کے ساتھ پارٹو نہیں پر ختم ہو جاتا ہے سو پارٹو بھی جلد ہی آ جائے گا ای ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آگئی ہوگی تو لائک کمیش شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تھنکس ور وچنگ بھائی